بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے آپ کو میں اپنے چینل کچن فوڈ ریسپی میں ویلکم کہتی ہوں آج جو میں ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہیں قدو کوفتے بہت ہی مزے دار ڈشٹ تیار ہوتی ہے ایزی ہے گھر میں سارے چیزیں گھر کی ہی سارے چیزوں سے تیار ہووجانے والی ریسپی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں قدو کوفتے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں قدو ہمارے پاس ایک کلو قدو تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے کاٹ کے قدو کش کر لیا نمک وان ٹیبل سپون حلدی پورڈر وان ٹیبل سپون ادرک پیسٹ وان ٹیبل سپون زیرہ پیسٹ وان ٹیبل سپون سرخ مرچ پورڈر وان ٹیبل سپون ہشک دنیا وان ٹیبل سپون بیسن دو کپ ہمارے پاس بیسن ہے اور مرگی مسالہ وان ٹیبل سپون ٹوماٹر ہمارے پاس چار عدد ہے چار پیاس ہم نے درمیانی سائز کی چار پیاس لیا ان کو ہم نے چوپر میں چوب کر لیا سبز مرچے ہمارے پاس چھے سے سات عدد گرم مسالہ پورڈر ہے وان ٹیبل سپون آئل ہمارے پاس ہے فرائی کرنے کے لیے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوکی کو ڈالتے ہیں قدو کو ڈالتے ہیں بن وان ٹیبل سپون وان کپ ہمارے پاس ہے بیسن وان ٹیبل سپون زیرا وان ٹیبل سپون خوشک دنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون چلی ریڈ چلی پورڈر یہ تھوڑی سی ہم بچا لیتے ہیں مسالے میں ڈالنے کے لیے جنہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے یہ لوکی کے پانی میں ہی میکس ہو جائے گا بیسن پانی ڈالیں گے تو وہ پھر بہت پتلا بنے گا چلیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوفتوں ہم ہم آن کرتے ہیں اور ایک کڑائی میں ہم آئل ڈال لگتے ہیں جیسا کہ ہمارا آئل گھرم ہو گیا اور ہمیں اس میں نا بنا کے کوفتا شیپ تو یہ انڈر ڈال دیں گے اسی طرح باری باری ہم سارے ڈال دیں گے اس طرح ہم بلکل نا انڈر شیپ بنا لیں گے کوفتا کی شکل میں دو سے تین منٹ بعد ہم ان کو ان کی سائڈیں چینج کریں گے جیسے ہلکے ہلکے برون ہو جائیں گے ہم ان کی سائڈیں چینج کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ان سب کی سائڈیں چینج کر لی ہیں بہت تیز آنچ پر نہیں بنانے میڈیم آنچ پر بنانے ہیں اگر آپ تیز آنچ پر بنائیں گے تو باہر سے برون ہو جائیں گے باہر سے جل جائیں گے برون ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے میڈیم آنچ پر بنائیں گے تو اندر سے تک پک جائیں گے اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا بہت اچھا ہے ان کا کلر گولڈن برون ہو گیا اب ہم ان میں نکال لیتے ہیں کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ساتھ ہی ہم کڑائی رکھتے ہیں اور مسالہ بونتے ہیں جی تو اب ہم نے ایک کڑائی لیا اور اس میں ایک کپ کے قریب ہم نے آئیل ڈالیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں جو چوب کی ہوئے پیاز ہے وہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس کو گولڈن برون ہونے دیتے ہیں جیسے پیاز ہمارا گولڈن برون ہو جائے گا تو ہم اس میں دوسری چیزیں ڈالیں پیاز ہماری ہلکی سی برون ہوگی ہے اب ہم اس میں ادھرک لسن پیسٹ ڈال لیتے ہیں کیا ساتھ ہمارے پاس چلی پوٹر کیونکہ پہلے بھی ہم نے کپتوں کا مسالہ تھا اس میں بھی ڈالیں گے تو اس میں ہم ہمارے پاس کھلی پوٹر اس کو ملک سکتے لیے ساکھ ہمیں تانے مکماتیوں میں میں نے چاپ کر لیا ہے جیسے ہمارا اچھا سمسالہ بھون جائے گا ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے مرگی مسالہ وان ٹیبل سپون مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مرگی مسالہ وان ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہم نے کوفتہ مسالہ میں بھی ڈالا تھا اور ہم اس میں بھی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو کتنا پسان دے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مسالہ کو بھون لینا مسالہ جب یک جہاں ہو جائے آئل چھوڑ دے تو پھر ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے ساتھ ہم تھوڑا سے اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا نیچے نہ لگے مسالہ اچھے سے بھون بھی جائے اور نیچے بھی نہ لگے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسالے میں آئل چھوڑ دیا اس میں دو ٹیبل سکونڈ املی کا پانی ڈالیں گے ٹیسٹ کے لئے کھٹاس کے لئے اگر آپ لوگوں کو پسان دے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں پسان تو نہ ڈالیں ساتھ ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے چلیں کوفتے شامل کرتے ہیں آئل ہم تقریباً اس میں ڈیٹ کپ کے قریب ڈالیں گے ویڈیو ہمیں تھوڑی سی سکیپ ہوگی تھی جس کی وجہ سے وہ بتانے نہیں ہوا تو ڈیٹ کپ کے قریب ہم نے آئل ڈال لیا ہے تو اب اس کو ہم دام کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دام پہ رکھیں گے ساتھ ہم اس پر گرم سالہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں کٹی سبز مرچیں ڈال دیں دنیا ڈالیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے ہم اس کو ڈاک کے رکھیں گے دم پہ رکھ دیں گے تو چلیں ملتے ہیں پھر تھوڑ دیر بعد تو جیسا کہ آپ کے لئے ہمارے کٹی دانسے میں دام پہ رکھ کر دیں گے تو اب ہم اس کو ڈیٹ کٹ کر دیں سوڑ دیں گے سٹارٹ کر دیں ماشاءاللہ سکھوں کٹی دست کلر تشبو پڑی اچھی آرہی ہوں کٹی دو گوپتے بہت کمال دے گیا رہی ہیں جیسا کہ ہم نے اس کو ڈیٹ شوٹ کر لی ہے بہت ہی مزیدار ڈش ہے تو اگر آپ کو میری ڈش پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو بہت میند سے آپ لوگوں کے لئے تیار کرتے ہوں دعاوں میں یاد رکھا کریں لائک ضرور کیا کریں سسکرائب بھی کیا کریں تو چلیں اسی بات کے احتتام سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں توبہ کرنا آسان توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے تو چلیں اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ میلیں گے نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی